کسی کی طبیعت ناساز ہو یعنی کہ بستر پر ہی سارا چیزیں ناپاکی ہو اس کے اطارت نہیں ہو پائے تو ایسے عالت میں نماز کیسے پڑھنا چاہیے لوگ بولتے ہیں کہ تارت نہیں ہے پاکی نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھیں بھائی نے ایک سوال کیا سوال یہ ہے کہ ایک انسان بیمار ہے اور اس کو پیشا پیخانہ وغیرہ وہ سب بستر پر ہی کرتا ہے اٹھنی سکتا کسی ہی وجہ سے تو ایسا انسان کیا کرے تو بہرحال سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کے لیے ایسے جو بیمار ہیں ان کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو شفا نصیب کرے اب اس میں مسئلہ شریح مسئلہ ہے کہ بھائی وہ اب تارت کیسے کرے ان کا معاملہ کیا ہو یاد رکھے گر کوئی ایسا انسان ہے جو بیڈ پر پڑا ہے چل پھر نہیں سکتا ہے پیرلائز دے فالج مارا ہوا ہے بوڑھا پہ کی وجہ سے ہوتا ہے باڈی کا کچھ پارٹ اس کا سون ہو چکا ہے بہت لمبے عرصے سے اکثر لوگوں کا دکھا جاتا ہے کمر کے نیچے کہ باڈ سون ہو جاتا ہے آپریشنز کے وجہ سے پیشا پیخانہ جسم چال ہو ہے خون کا دوران چال ہو لیکن ہس ہس سنس ختم ہو جاتا ہے ایکسیڈن کے وجہ سے ہوا کسی اور وجہ سے ہوا یا پھر ٹیمپریری بیماری ہے دواخانے میں ہے تو پڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے پیشا پیخانہ وہ جگہ پہ کرتا ہے اٹھ نہیں سکتا چل نہیں سکتا تو ایسا انسان کیا کرے تو یاد رکھئے ایسا انسان جو یہ نہیں کر سکتا ہے کہ پیشا پیخانہ اس کا خود ہو جا رہا ہے صاف کیا جا رہا جگہ پہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے اس انسان کے لئے یاد رکھئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جو حالت میں ہیں اگر وضو کر سکتا تو وضو کر لے اور چونکہ پانی کا مسئلہ ہے جو وہاں نہیں لگا سکتا پانی تحرط کو تو وضو کر بھی نہیں کرتا تو وہ تیموم کر کے نماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن وہ نماز نہیں چھوڑے گا یہ بات میری آپ یاد رکھ لیجی وہ نماز نہیں چھوڑے گا پیشاپ کی تھلی لگی ہوئی ہمیشہ کنٹینیوز پیشاپ اس میں نکلتے رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آدمی وضو کرے اگر وضو کر سکتا ہے تو چلتا پھرتا بھی ہے لیکن پیشاپ کی تھلی وضو کرے اور نماز پڑے پیشاپ کی تھلی لگی ہے خطرے ڈائریک جا رہے خطرے کیا جاتے ہیں اس میں تو ڈائریک وہ بلاڈر میں سے سیدھا یورین اندر پاس ہوتے رہتا پیشاپ جاتے رہتا اور تھلی میں جمع ہوتے رہتا کوئی مستہ نہیں وضو کرے اگر وہ بیماری کیا سے وضو بھی نہیں کر سکتا ہے تو پھر وہ تیموم کریں اور تیموم کر کے نماز پڑے تو ایسا آدمی جو بیمار ہے پیرلائزد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن خل چل رہی ہے اتنا سنس ہے اس کو پیرلائزد ہے تو یا پھر باڈی نیچے کی سنس لے سے اوپر کی ورک کرتی ہے بیٹھتا ہے اٹھتا ہے گھر والے کرا تا ہے پیشاپ پیخانے کے شعور نہیں پیشاپ پیخانا اس کا دھولایا ہے صاف کیا جائے اور اس کے بعد وہ کیا کریں گا وضو کریں گا اور نماز پڑھیں گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں یاد رکھے اس کی لیکن ہمارے پاس کیا ہے تہارت کی ہمارے اپنے ایجاد کرتا اصول ہیں وہ اصولیں نے امت کو بہت برباد کیا ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ٹرین میں جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کیوں ٹرین میں پیخانا ککتا گندہ رہتا آپ انہوں ہی تہارت کو جاتے ہیں میں کوئی نہیں سانتا ہوں ٹرین میں کہا کہ تہارت ٹوڑ گئی اب ٹوڑ گئی تو بولے اب تین دن کا سفر ہے تو تین دن سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا نہانے کے بعد تو تہارت کب ٹوڑتی یہ بھی نہیں پتا تہارت کا ٹوڑنا اور غسل کا ٹوڑنا دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں میں پیشاپ کے لئے گا پانی نہیں ملا تو میرا تہارت ٹوڑ گئی لیکن میرا غسل نہیں ٹوٹا گئی مجھے جب پانی ملیں گا میں دھولوں گا اپنی شرمگاہ کو اور وہ کپڑے کھسا جا پیشاپ لگا دھولوں گا میری تہارت ہو گئی ہم تہارت کی ٹوڑنے کو غسل کے ٹوٹنے کومن سمجھتے ہیں پیشاپ کو پانی نہیں لیا پھر اب آٹھ دن بعد ہی نہ ہوں گا میں تو ابھی ہفتے کو کرا میں نے ایسا میں تو جمعہ کچھ نہ تھا لہٰذا اب نامازیں میں آٹھ دن نہیں کیوں تہارت نہیں اچھا یہ ایک ترم سے جنس میں نہیں ہے کومن لیڈیز میں بھی کومن ہے جتے بے نمازیاں ملیں گے آپ کو عورتے بھی یہ چاہتا تہارت نہیں ہے ناماز کیوں نہیں تہارت خود نے لیا پانی ایک دوسرا بچہ پیشاپ کر دیا ہمیں رانگ پر تو بچے کے پیشاپ سے آپ کی تہارت نہیں تبتتی معلوم آپ کو بچے کا پیشاپ کسی اور کا پیشاپ خود کا پیشاپ بھی اپنے ہاتھ اور کپڑوں پر لگ گیا تو اس کا وضو سے اور غسل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ صرف پانی سے دھولے کپڑا دھولے ہاتھ دھولے آپ کا وضو باقی ہے یہاں تک کہ اس سے تو وضو بھی نہیں توٹیں گا آپ کا پیشاپ ہے وضو نہیں توٹتا غسل بھی نہیں توٹتا آپ کا آپ کو کپڑے چینج کرنا ہاتھ پہ لگا تو ہاتھ دھولا ہے کپڑے پہ لگا تو کپڑے چینج کرنا ہے اگر تھوڑا ساتھ اس کو نیچوڑنا ہے تو ہمارے ایجاد کرتا تہارت کے مسائل ہم کو برباد کر دیتے حد تو یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ تو اگر بیوی سے ایک بار ہم بستری کرے تو جب تک پورا بستر نہیں بدلا تب تک ناپاک سمجھتے ہیں تہارت کیا آپ کے ایجاد کرتا چیز ہے پھر اگر وہ ہم بستری جو کپڑوں میں کیے وہ کپڑوں نے الگ سے دھولا الگ پانی میں الگ ٹپ میں کامن کپڑوں مل گا تو پورے کپڑے برباد تو یہ ہمارے اپنے ایجاد کردہ تہارت کے مسائل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ رات ہوتے رات ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں کو پہنتے ہیں جس پر منی کا دھبا لگ جاتا اور وہ دھبا واضح دکھتا تو میں پانی کے نہ ہونے کے وجہ سے اس دھبے کو اپنے انگوٹھے سے کھرچ دیتی کھرچنے کے وجہ سے اس پر انگوٹھے کے نشان من جاتے ہیں صاحب شکر کا پانی لگ گیا آپ کے کپڑوں پر وہ وائٹ ہو جاتا پورا اس کے آدھا آپ سو کھرچ تھے سمجھ میں آتا کسی نے کھرچ کے نکالا پانی نہ ہوتا اور اسی کپڑوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑی مطلب آپ نے غسل کر لیا ان کپڑے دھونے کو پانی نہیں دی اب یہ ہم نے چلائے تحرات کی اپنے اپنے ایجاد کرتا نئے مسائل کچھ لوگوں کو تھا لیے کہ انہیں ہم بستری کر لیے بی بی سی اور اس کے بعد موبائل کو ہاتھ لگا پورا موبائل کو پانی دھبا کے نکالتے ہو رہتے نہیں وارڈرپورپ موبائل لے کر رہتے نہیں وہ لے تحرات کا مسئلہ ہے یہ تحرات کی آپ کی اور میرے ایجاد کرتا مسئلہ ہے دین کیا بہت واضح ہے دین بہت آسان ہے کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں لگتا ہر حال میں سوٹیبل ہے ہر شخص کے لیے سوٹیبل ہے بیمار کے لیے اپائچ کے لیے سب کے لیے سوٹیبل سیوہ اس کی بچہ جو اخل میں نہ ہو اور پاگل جو اخل میں نہ ہو وہ لوگوں کو نہیں سوٹ کائیں وہ تو بچہ رہے پاگل ہیں بچے کو سمجھ نہیں ان سب کے لیے سمجھ رہا تو لہٰذا پیش آپ پیخانہ وہیں ہو رہا ہے خون نکل رہا ہے پیپ نکل رہا ہے پیش آپ کی خطریں نکل رہا ہے یہ ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ صاف کریں صاف نہیں کر سکتے تھیلی لگی بھی باکس لگا اس کو وحیرنے دے وضو کر سکتے وضو کریں وضو نہیں کر سکتے تیموم کریں نماز پڑھیں بیٹھے سے پڑھ لیں کھڑے تھے کے پڑھ سکتا کھڑے کے پڑھے نہیں کھڑے سکتا بیٹھ کر پڑھے لیٹھ کر پڑھے لیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا آنگ پورا سنے اور دماغ چال ہوئے اشاروں میں پڑھے کولمبا آپریشن ہے آپریشن کے ٹائم میں نماز کا وقت آرہا ہے اور ہاف بارڈی سن کر دی گئی نیچے کا ہاف ایریہ سن کر دیا گا کبھی ہوتا نا گردن سے نیچے سن کر دیتے آپریشن ہو رہا لیکن آپ کو سنس ہوتا پورا کہ آپ کو آپریشن ہو رہا ہے آپ کی اخل چال ہو لیکن ہاتھ پر نہیں چال ہو تو اسی نماز پڑھ لیں دین آسان ہے ہر جگہ لاغ ہوئے ہر آلت میں آپ کے ریلیجی بلے اور ہر چیز کی آپ کو چھوٹ دیتا سوروگوش حرام ہے لیکن اگر جان جانے والی ہے اور کچھ نہ ہو کھانے کو تو جان بچانے کے حد تک کھایا جا سکتا حالانکہ حرام ہے نا ابھی آپ کے لئے کھانا درست ہے جان بچانے کے لئے دیکھ رہا ہے حرام چیز کو بھی اتنی چھوٹ دے رہا ہے اتنا آپ کو سہولت دیتا ہے اتنے بینیفٹ دیتا ہے مالو اتنے بینیفٹ دیتا ہے تو یہ بہرحال دین بہت ہوا ہے تو آپ جو سوال کیا تھا بیمار آدمی کیا کریں وہ بھی نماز پڑھیں جب تک عقل میں ہے نماز ہوں گی چاہے کتنا بھی گندہ ہو جتنا صاف کر سکتا ہے کر لے جو نہیں کر سکتا ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھیں سیوہ اس کے کہ ایسی حالت میں انسان ہو جو حالتوں میں شریعت نہیں ہے اس کو معاف کر دیا ہے جیسے عورت کا حیز اور نفاس ہو تو نماز اور روزہ تب اس کو چھوٹ ہے نہیں رکھیں گی ہو بلکہ نہیں رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا ہے اور نماز کی خضا نہیں ہے روزہ کی خضا ہے اس کے علاوہ تو مردوں کو کسی چیز کی چھوٹ نہیں ہوئی سمجھ رہا تو بہرحال اس کو نماز پڑھنا ہے جتنی طہرح لے سکتا ہے لے سوکے سے دے ٹیشو سے دے پانی سے تو افضل لیکن پانی نہیں لگا سکتا ہے تو ٹیشو سے دیں اس کے بعد اگر وضو کر سکتا ہے تو کریں وضو نہیں کیسا تعمم کریں بہرحال نماز پڑھنا ہے بیٹھ کر کھڑ رہ کر بیٹھ کر لیٹ کر یہ اپنے جہن میں یہ سب کرنا ہے ماف اس کو بھی نماز نہیں اور کوئی انسان اس کا بہانہ بلکل بھی نہ بنائے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانی کریں ہمارے ویڈیوز کو پانی کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگا سوشل میڈیا پر جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گائیں ایڈیس کو سایچ کریں جزاکر لہا